قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سعیت رام اللہ کی فضل سے ام نے سورة العذاب شروع کی تھی میں نے عرض کیا تھا یہ صورت مدنی ہے اس کے سارے آقامات مدنی معاشرے کی ترقی کے ایک ایسے پہلو اور ان کے لیے ایسے اصول ہیں جن کی مثال جو ہے وہ صبح قیامت تک نہیں مل سکتی بار بار اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو اس کے اندر خطاب فرمایا یا ایہا النبی پھر آقے دو جہانلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری ماں ان کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا اس کے بعد یا ایہا اللہ زینہ آمنو جگہ جگہ پر اللہ نے اپنے حبیب کریم کو ایمان والے کہہ کر اللہ نے ان کے غلاموں کو خطاب فرمایا آج جو اماری آیت ہے یہ درود پاک کے حوالے سے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے ایک خاص اپنا نص اور مقام رکھتی ہے اس کے اندر بھی اللہ نے تقریباً کوئی آٹھویں مقام ہے جہاں اپنے حبیب کے غلاموں کو کیا کہہ کر پکارا یا ایہا اللہ زینہ آمنو تو یہ اس صورت کی امتیادی خصوصیات ہیں اور آج کی جو آیات ہیں یہ ساتھ بنتی ہیں تقریباً اور کل کا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں دس بنے گی تقریباً تو ان کے اندر آج کی آیت میں دو مین باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ پیچھے تذکرہ گزرا تھا منافقین کا جو مسلمانوں کے خلاف اور آقے دو جہان علیہ السلام کے خلاف ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے جو موقع ملتا فائدہ اٹھاتے تھے یہ صورت غز و خندق کے بارے میں نازل ہوئی وہاں بھی تقریباً دھائی سو منافقین نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ کر اور صحابہ اکرام کو چھوڑ کر بہانہ بنا کر واپس چلے گئے تاکہ مسلمانوں کے لشکر کو کمزور کریں اور پچھلی آیات میں ہم نے کل دیکھا کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے گھر میں بھی صحابہ تم ایسے آیا کرو کہ کوئی منافق دیکھے تو اتراز نہ کرے وہ اتراز کیا تھا کہ آقے دو جہان علیہ السلام کے گھر میں کوئی شخص آیا تو کہا کہ حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں ان کے ساتھ تمہارا انداز گفتگو پردے کی اوٹ میں ہونا چاہیے تاکہ کل کوئی منافق یہ نہ کہے کہ دیکھو جی ماذا اللہ کیسے یہ نبی ہیں اللہ کے کہ ان کے گھر کا کوئی ڈیکورم نہیں ہے کوئی عدب عداب نہیں ہے تو منافقین کے جو رویے تھے اس حوالے سے مسلمان بھی پریشان تھے نبی پاک علیہ السلام بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے اللہ اس آیت میں اپنے حبیب کریم کو تسلی دے رہا ہے کہ معبوب منافقین جو مرضی ہے کہتے رہیں میں میرے فرشتے اور جتنے ایمان والے ہیں وہ معبوب آپ کے ساتھ ہیں میں اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہوں فرشتے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں ایتمام کر رہے ہیں اور ایمان والے بھی جو ہیں وہ معبوب آپ کی ذات پر میری بارگاہ میں رحمتوں کے نزول کی درخواست کر رہے ہیں آپ کو تو ہمیں وقت اللہ کا ساتھ ہے اور ایمان والوں کا ساتھ ہے معبوب آپ بھی پریشان نہ ہو اور اے اہل ایمان تم بھی پریشان نہ ہو دیکھئے گھر آگے پھر ایک اور حکم ہے پردے کا تو حضور کی بیویاں ہماری ماں ان کو پردے کا حکم دیا گیا اور پھر ان کی وساطت سے قیامت تک کہ مسلمان عورتوں کو یہی عدب اور عداب سے کھائے گئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وملائکتہو اور اس کے فرشتے یسلون درود بھیجتے ہیں علن نبی اپنے نبی کی شاہ افزاد پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی طرف جب نسبت ہو درود پاک کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے اللہ لما بلما اپنے حبیب کے مقام کو بلند کر رہا ہے اور فرشتوں کی طرف جب نسبت ہو تو اس کا مطلب ہے فرشت اللہ سے دعا اور اعتمام کے لیے ریکویشٹ کر رہے ہیں اور یا ایواللزین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیمہ لہذا اے ایمان والو سلو علیہ تم بھی درود بھیجا کرو علیہ آپ پر میرے نبی پر وسلموا اور سلام بھی بھیجا کرو کتنا سارا تسلیمہ خوب سلام بھیجا کرو تو یہ پہلے درود پاک کا حکم ہے اور پھر اس کے بعد سلام کا حکم ہے اللہ رب العزت نے نماز کے اندر بھی ایک پورا پورشن آقے دو جہان علیہ السلام کی ذات اکدس پہ درود کا بھی رکھا ہے اور سلام کا بھی رکھا ہے آپ وہاں دیکھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو یہ آقے دو جہان علیہ السلام کی ذات پہ سلام ہے باقی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا پورے کا پورا درود ابراہیمی یہ حضور کی ذات پر درود ہے تو دیکھیں درود کا فلسفہ تھوڑا دیکھیں اللہ ہمیں فرما رہا ہے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر کیا بیجو درود بیجو ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی اے اللہ تُو اپنے حبیب پر درود بیج اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم بیجو ہم اللہ کی بارگاہ میں ریکویشٹ کر رہے ہیں اللہ تُو بیج اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان آجز ہے کہ پورے کمال طریقے پر حضور کی ذات پر درود بیجے تو بندہ بھی اللہ سے ریکویشٹ کرتا ہے اور یہ ریکویشٹ بھی رسول اللہ نے خود سکھائی ہے کہ تم جب درود کی اپنا فریضہ پورا کرنے لگو تو میری بارگاہ میں یہ عرض کر دیا کرو کہ اے اللہ ہمارے ہم تو تھوڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں ہماری زبانیں ناکس ہیں تو اے اللہ تُو ہی اپنی شان اور اپنے حبیب کی شان کے مطابق ان کے اوپر درود بھیئی دے تو ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اور یہ طریقہ بھی ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا تو درود پاک کا چوبیس گھنٹوں میں کوئی لمحہ بھی مختص نہیں ہے سجدہ ہم زوال کے وقت نہیں کر سکتے لیکن درود پاک زوال کے اوقات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے لہٰذا جو آباب اس کو قید کرتے ہیں کہ فلانچی سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے فلانچی سے بعد میں نہیں پڑھنا چاہیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں جہاں درود کا حکم ہے وہاں اس عبادت کو وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا ہماری نماز وقت کے ساتھ خاص ہے ہم فجر فجر کے وقت میں پڑھیں گے حاج حاج کے وقت پہ کریں گے روزہ روزہ کے وقت میں رکھیں گے زکاة اپنے ڈیو ٹائم پہ دیں گے لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے متلک رکھا ہے ہاں کچھ مقامات جہاں پر زیب نہیں دیتا کہ درود پاک پڑھا جائے جیسے انسان غسل خانے میں ہوتا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جو زیبا نہیں کہ حضور پر درود پڑھا جائے ورنہ چوبیس گھنٹوں کے کسی لمحے بھی درود پاک کی ممانیت نہیں ہے کوئی ازان سے پہلے پڑے ازان سے بعد میں پڑے جمعہ سے پہلے پڑے جمعہ کے بعد میں پڑے اللہ نے اس چیز کو کیا رکھا ہے متلک رکھا ہے اور کچھ مقامات تو ایسے ہیں جہاں حضور نے وضع نشاندی فرمائی ہے مثلا آپ نے فرمایا کہ جس مجلس میں میرا ذکر ہو اور میرے اوپر کوئی درود نہ پڑے تو وہ مجلس خسارے والی مجلس ہے جس کے سامنے میرا نامے نامی ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے تو آپ نے فرمایا وہ تو بخیل ہے اور پھر حدیث مبارکہ ہے سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مسجد میں آنا پہلے درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہو اور اس کے بعد پھر کہا جائے اللہ مفتح لی ابواب رحمتک مسجد سے نکلو پہلے ذات مصطفیٰ پر درود پاک پڑھو اور پھر مسجد سے نکلو اسی طرح دعا کرنے کے وقت اور نماز کے بعد اور دعا سے پہلے یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دعا معلق رہتی ہے زمین و آسمان میں جب تک اس کی اوپر کیا نہ پڑھ لیا جائے درود پاک نہ پڑھ لیا جائے تو بزرگ علماء نے مقامات درود کی اوپر باقیدہ کتابیں لکھی ہیں ابن قیم نے رحمت اللہ تعالی عنہ درود پاک کے چالیس مقامات لکھیں شیخ عبدالحق مہدس دیلوی نے مدارج و نبوبہ میں درود پاک کہاں کہاں پڑھنا چاہیے اس کی اوپر پوری ایک اپنی کتاب تصنیف فرما دیئے ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے ہاں آزان کے سے پہلے درود پاک رائج ہے اس کے رائج ہونے میں کوئی کباحت نہیں لیکن جو درود پاک پڑھنا ہے باقیدہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے وہ آزان کے بعد بھی درود پاک کی تعلیم دی گئی آقے دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جب موزن کی آزان سنو تو تمہارے اوپر تین کام کرنے لازم ہیں نمبر ون وہی کہو جو موزن کہتا ہے یعنی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو ہمیں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے وہ اگر کہے ہمیں بھی وہی کہنا ہے پوری آزان کا جواب ہم نے پوری آزان کے جواب کے ساتھ دینا ہے اور دوسرا فرمایا سم سلو علیہ پھر میرے اوپر درود پاک پڑھو آزان جب ہو جائے تو میرے اوپر درود پاک پڑھو اور اس کے بعد ہے پھر حضور کے لیے مقام محمود کی دعا ہے اللہم رب حاضی الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمد الوسیلت والفضیل والدرجت الرفعیہ یہ مقام محمود کی دعا حضور کے لیے کرنی ہے مقام محمود ہے کیا جب آکے دو جہاں علیہ الصلاة والسلام کو اللہ ازن اطاع فرمائے گا کہ معبوب اپنی امت کی شفاعت کرنا شروع کر دیں وہ جو مقام ہے وہ مقام محمود ہے جہاں پر آپ سمجھتی ہے نا افتتائی تقریب ہوتی ہے وہ مقام محمود ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم آزانیں پڑھیں تو آزان کے بعد بھی درود پاک پڑھا جائے یہی آقے دو جہاں علیہ الصلاة والسلام کی حدیث مبارک ہے اب آزان کے کلمات کتابوں میں موجود ہیں آزان کے کلمات لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں اور ریکارڈنگ کی سطح پر موجود ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ درود پاک پڑھا جائے اور کوئی یہ کہے کہ کل آنے والے لوگ اس کو آزان کا حصہ سمجھیں گے تو یہ نہ پڑھا جائے تو یہ ایک ایسی بات ہے جو بظاہر اپنے اس طریقے کے اوپر منطبق نہیں ہوتی اب پہلے تو تشفی اور تسلی کر دی اپنے حبیب کی اور ایمان والوں کی اب وہ لوگ جو حضور کو اور اللہ کو ایزا پوچاتے ہیں ان کے اوپر لعنت کا تذکرہ کر دیا ان اللہزین یوزون اللہ ترجمہ بڑا آسان ہے جی انہ کا معنی بے شک اللہزین جو لوگ ریلیٹیو پروناؤن ہے جی جو یا جس کے معنی میں یوزون عذیت دیتے ہیں ایزا دیتے ہیں اللہ اللہ کو ورسولہو اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر لعنت فرماتا ہے فِد دنیا دنیا میں بھی والآخرت اور اب اللہ کی لعنت کیا ہے اب لعنت ایک ایسی چیز ہے جس میں عزت اور وقار نہیں ہیں لیکن اللہ کیسے لعنت بہیتا ہے لعنت بہینیس کا مطلب یہ ہے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے معروم ہو جاتے ہیں اور یہی جو ہے وہ ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے وَآَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينَا اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابًا مُحِينَا رسوا کرنے والا جو عذاب ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ يُوْزُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَكَدِ احتَمَلُوا بُحْتَانَوْ وَإِثْمَ مُبِينَا یہ بھی منافقین کے اس تذکرے کے بعد ان کو کنڈیم کیا گیا ہے جو وہ مسلمانوں کے اور آقے دو جہانلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا ایک لمحہ بھی زائر نہیں جانے دیتے اور بات بات کی بولیاں بولتے ہیں وَالَّذِينَ اور جو لوگ يُوْزُونَ عِزَا دیتے ہیں المومنین مومن مردوں کو وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں کو بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا بَغَيْرِ ان کے کسی کام کے کیے ان پہ تحمت لگاتے ہیں یہ فلاں بندہ جو ایسا تھا فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے کوئی مایوب کام کیے بغیر جو ان کے اوپر تحمت لگاتے ہیں ان کو عزا دیتے ہیں تو فَقَدِحْتَمَلُوا بُوْتَانَ تو انہوں نے اپنے سر بہت بڑا بہتان اٹھا لیا وَإِسْمَ مُبِينَ اور بڑا جو کھلا بوجھ ہے گناہ کا وہ بھی انہوں نے اٹھا دیا یہ میری اور آپ کی بھی تربیت ہے ہم بیٹھے بیٹھے لوگوں کے بارے میں کمنٹس پاس کر دیتے ہیں یعنی فلاں بندہ تو بڑا بے وکوف آدمی ہے فلاں ہے فلاں ہے تو یہ گویا کہ بندہ مومن کو بھی عذیت ہے اس کے تو گویا کہ گناہ ہلکے ہو رہے ہیں لیکن ہماری جو نشست ہے اس کے اندر کسی کے بارے میں نیگیٹیو کمنٹری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اب جو اگلی آیت مبارکہ ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے مدنی معاشرہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ اس حوالے سے آگے چل رہی ہے بسم اللہ کل انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں